اسلام علیکم پیارے طلبہ میں محمد توفیق مولانا بلکلہ مازال اردوہائی سکول کھرڈی آپ سبی کا خیرہ مقدم کرتا ہوں پیارے بچوں ہم نے دہون جانت میں سبق نمبر چار آبو ہوا میں سکھا کہ کسی بھی علاقی کی جو آبو ہوا ہے وہاں کے محوت قدرتی وسائل پر اثر انداز ہوتی ہے تو اسی کی مناسبت سے ہم دیکھے گئے کہ قدرتی نباتات اور حیوانات آپ نے بچوں دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کے آپ جانور دیکھتے ہیں مختلف قسم کے نباتات دیکھتے ہیں درق دیکھتے ہیں تو اس کی مناسبت سے ہم ایک مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ کشمیر اور راجستان یہ دو ایسے علاقے ہیں جس میں جو نباتات ہیں اور حیواناتیں آپ کو بالکل مختلف دکھائی دے گے جیسے اگر آپ حیوانات کی بات کرتے ہیں تو راجستان میں آپ کو اور دکھائی دے گے جنگلی گھدے دکھائی دے گے اس کے مخالف کشمیر میں آپ جب دیکھے گے تو آپ کو یاد اور پہاڑی چیتے دکھائی دے گے جہاں پر آپ درختوں کی بات کریں گے نباتات کی بات کریں گے راجستان میں آپ کو کھیجری کے درخت دیکھے گے کاٹے دار درخت دیکھے گے اور آپ اگر کشمیر میں دیکھے گے تو آپ کو وہاں پر جو سنوبری ہے اس کے درخت دکھائی دے گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے بچوں کے کسی بھی علاقے کی جو آبو ہوا ہے وہ وہاں کی جو قدرتی وسائل اس پر اثر انداز ہوتی ہے تو ہم اس سبق میں دیکھیں گے برازیل اور بھارت یہ دو علاقوں کی جو نباتات ہیں اور ہیوانات ہیں اس میں کیا فرق ہے